اللہ حمدہ اللہ حمدہ محمد اللہ حمدہ اللہ حمدہ موشہ بیدہ کی محسوس کر رہا ہوں سبھی اولادِ علی دین کے نگہتبان ملے اسکری بھائی دعا چاہوں گا سبھی اولادِ علی دین کے نگہتبان ملے شکل و صورت میں بھی کردار کے سیشان ملے با خدا ملک وفا کے یہی سلطان ملے با خدا ملک وفا کے یہی سلطان ملے جب یہ باہم ہوئے قرآن سے قرآن ملے جنگ کو جاتے ہیں یہ شیر خدا کی صورت جنگ کو جاتے ہیں یہ شیر خدا کی صورت رن پا چاہ جائے ہیں یہ رن کے وفا کی صورت پار محمد و علی محمد الل 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 اللہ 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 قریص کا بند سنیے میں جب یہ مارسیاں لکھتے لے گیا مجال صاحب کو دکھانے کے لیے یہ کچھ مختلف لکھنیس پر کہیں لگے کہ بیٹھا یہ گوریس جو ہے اس میں کچھ خیق نظر رہتا ہے اس کو راب تو نہیں لگ رہا ہے ایک باندھ کچھڑی کو کہ را بکتا ہے اس کا مسلسل رہے وہاں ہی بائٹے بائٹے ان کے سامنے حسن پتے پوری بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ باندھ لکھا تو اچھا کہا ہوں دعا چھا ہوں گا آپ کی کہ جنگ کو جاتے ہیں یہ شہرِ خدا کے صورت رنگ بچا جاتے ہیں یہ رنگ وفا کے صورت وقت آیا تو شہرِ دینِ بطن چھوڑ دیا وقت آیا تو شہرِ دینِ بطن چھوڑ دیا بلبلے شاخِ مدینہ نے چمن چھوڑ دیا بلبلے شاخِ مدینہ نے چمن چھوڑ دیا روئے اسلام نے قربت میں بطن چھوڑ دیا جذبے شوکے شہادت نے کپن چھوڑ دیا ماری کا تھا اکو باطل کا خدا یاد رہا ماری کا تھا اکو باطل کا خدا یاد رہا وعدہِ دفلیتا بس کر گو پلا کربلا میں شبِ آشور کا منظر تھا جی جنابی علیہ السلامہ سے آئی توجہ چھوڑ دیا کربلا میں شبِ آشور کا منظر تھا جی چانساروں کی فیداکاری کا تیور تھا جی بے قراری میں قرارِ دلِ مُتر تھا جی سب کا حال عورتہ حالِ علیہ السلامہ جی سب کا حال عورتہ حالِ علیہ السلامہ جی منتظر سبو کا ہر ایک نظر آتا تھا توجہ چاہتا ہوں بیت میں کہ منتظر سبو کا ہر ایک نظر آتا تھا ایک ننہا سالی چھوڑے میں پل کھاتا تھا ایک ننہا سالی چھوڑے میں پل کھاتا تھا بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ایک طرح بالی سکینہ کا یہ اسکر سے کھتاب صاحبانِ اولاد توجہ چاہتا ہوں ایک طرح بالی سکینہ کا یہ اسکر سے کھتاب کام سینی میں یہ تہی تشنا لبھی جانے رباب کاش دپلی نہیں ہوتا یہ تیرا ہے دے شباب دیتا میدان میں کفار کے ہم لوگ کا جواب بہت توجہ چاہتا ہوں کاش دپلی نہیں ہوتا یہ تیرا ہے دے شباب دیتا میدان میں کفار کے ہم لوگ کا جواب مو جزا کاش کوئی ربے جہاں ہو جائے صبح تک یہ میرا خائی بھی جمع ہو جائے صبح تک یہ میرا خائی بھی جان ہو جائے کہا بانوں نے یہ اسکر سے کہ اے میرے گلاب کہا بانوں نے یہ اسکر سے کہ اے میرے گلاب اس کے پوتے ہو شجعات میں نہ تھا جس کا جواب ہے بے زبانی میں یہ اسکر نے کیا مان سکتا ان کی ماں بنتِ آسادو اور میری ماں اے رباب ان کی ماں بنتِ آسادو اور میری ماں اے رباب کچھ تقابل نہ کریں ان سے یہ بیجا ہوگا توچو چاہتا ہوں کچھ تقابل نہ کریں ان سے یہ بیجا ہوگا کل تو اُلٹا ہوا میدان کا نقشہ ہوگا کچھ تقابل نہ کریں ان سے یہ بیجا ہوگا کل تو اُلٹا ہوا میدان کا نقشہ ہوگا ماں سے فرمایا کہ میدان میں جاؤں گا میں ماں سے فرمایا کہ میدان میں جاؤں گا میں جن کی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤں گا میں اپنے کردار سے تاریت بناوں گا میں آپ کے دودھ کی تاثیر دکھاؤں گا اپنے کردار سے تاریت بناوں گا میں آپ کے دودھ کی تاثیر دکھاؤں گا میں ایک حملے میں پنا گفر کا تجھر ہوگا اور شاہد اس طرح دلے پاہ پر خائمان ہوگا نا رہ سلاما اس طرح خانہِ عصمت میں یہ ماں کا تھا توجہ چاہتا ہوں اس طرح خائمہِ عصمت میں یہ ماں کا تھا سب کی بیٹے سے یہ تاکیر کہ سن پیرے میرے لال سبو جب جنگ کا آغاز ہو یہ نیک کے سال پہلے تم پڑھ کے کھرو موت کا یوں استقبال جنگ کو جانا جنگ کو جانا مگر حق کے بھلی سے پڑھے جنگ کو جانا مگر حق کے بھلی سے پڑھے سر کٹا دینا حسین ابنی رہی سے پڑھے خائمہِ شاہِ مدینہ کا کون کی آئے بال دوست دارانوں ربی خانہِ شاہِ نیر کے چال کبھی تلوار اٹھاتے تھے کبھی ہاتھ میں ڈھال دل میں پوچھا اٹھشاہ در تھا بچہ کے پچلال خوش دے سبو کل ہمیں حاصل یہ سانکت ہوگی راہِ اسلام میں ہم سب کی شابتت ہوگی صبح آشور دھر چلنے لگی بادے نصیم اور پرہرے سے بکھرنے لگی جنت کی شمین ہر نمازی کی لبان پڑھتا کہ اے رب کریم سرک روحوں تیرے بندے کہ بڑا تو ہے رہیم توجہ چاہتا ہوں سرک روح سب ہوں سرک روحوں تیرے بندے کہ بڑا تو ہے رہیم سر یہ باقی رہے یا تن سے جتا ہو جائے سر یہ باقی رہے یا تن سے جتا ہو جائے آج شبیر کا ہر بادہ بکھا ہو جائے شاید نے فرمایا میرے ناصیلو کمکار اٹھو شاید نے فرمایا میرے ناصیلو کمکار اٹھو صبح ہونے کو حیام اکبر جرار اٹھو دیکھ لو کربو بلا ہو چکی تیار اٹھو شکلو صورت میں ہو تم احمد مختار اٹھو یوں مداندو کہ زمانے کا ہر ایک کام چلے یوں مداندو کہ زمانے کا ہر ایک کام چلے جب بھی اللہ کا نام آئے تیرا نام چلے درہ رہے سلام اللہ 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 سن کے اکبر کی اغان شام کا لشکر جادا سن کے اکبر کی اغان شام کا لشکر جادا ایسی تک تکبیر ہوئی خور کا مقدر جادا آئی آواز اغان جھولے میں ازگر جادا شبہ آشور تو جھوٹی نے پیام بر جادا سبہ آشور تو جھوٹی نے پیام بر جادا مسجدوں سے جو موزن کا پیام آئے گا ساتھ اللہ کے اکبر کا بھی نام آئے گا سبہ آشور سبہ آشور بھی کربو پھلا میں وہ نماز ہر مجھاہید کی تمنہ تھی کہ وہ سارا فراز اور جماعت کی امامت کو پڑے شاہ اجاز اب یہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز ابنہ زہرہ کو یگانے نظر آئے سبگی اب یہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز ابنہ زہرہ کو یگانے نظر آئے سبگی ایک ایک تصویر کہتانے نظر آئے سبگی سر کے سجدے میں تھے مجھوے مناجات حسین بندگی تیری ہے مابود میرا نصب لائن اٹھے سجادے سے فرزندے رسول سکلائن سامنے آنکھوں کتاب مارکہ پدروپ نائن دا فتن فوجہ یزیدی سے جو دیر آنے لگے گے یعنی کچھ موت کے خاموش سفیر آنے لگے گے کی علمدار نے اس وقت یہ تقبیر بلند بہت توجہ جاتا ہے کی علمدار نے اس وقت یہ تقبیر بلند ہاں دلو دلے رو نچائے دین کو پہنچ جائے گا دنوں میں روکے پتھار کے حملے کو جوہے اہلے سمند ڈال دے لشکرے آدھا پہ شجاہت کی کمند بچ کے ظالم کوئی اس وقت نہ جانے پائے بچ کے ظالم کوئی اس وقت نہ جانے پائے ہاں شہیدی پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے کینکہ مذہبہ کا جس وقت چھٹا کر دوکھ بار بہت تاریخ پر نظر رہا بھی میرے کچھپن کے دوست میرے کلاس پہ روئیے بہت تاریخ پڑھتی ہیں جنگ مخلوبہ کا جس وقت چھٹا کر دوکھ بار اور شہیدی نے جو نشکر پر نظر کی ایک بار ہر طرف لاش اے انسار تھے ہر طرف لاش اے انسار تھے اور خون کی دار تھام کر اپنا جگر روئے شہ اے آج بکار تھام کر اپنا جگر روئے شہ اے آج بکار اس نے تدبیر کوئی تم ہی دکھاؤ اپاس اس نے تدبیر کوئی تم ہی دکھاؤ اپاس دوبنے سے میری کشتی کو پچھا ہو دے رن کی چانب جو شہیدین کے وفادار چلے جنگ بند کی درمت ہے رن کی چانب جو شہیدین کے وفادار چلے باندھ کر سر سے کپن موگی سو کمخار چلے جس کھڑی لے کے انم شت کے انمدار چلے گل ہوا جنگ کو اب حیدائی کر رہا چلے دیکھ کر جس کو لگا حق کے ولی آتے دیکھ کر جس کو لگا حق کے ولی آتے فوج آدھا میں ہوا کن کیا ہی آتے نارے سلام محمد محمد سلام بن رہا ہے یہ نہ سمجھو کن کر رہا ہے لشکڑے آتا فوج آدھا میں ہوا کن کے علیہ آتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ فقط ہیدارے سبتہ رہے ہیں تو انجو چاہتا ہوں یہ نہ سمجھو کہ فقط ہیدارے سبتہ رہے ہیں اس گھرانے میں تو سبتہ رہے ہیں شکل و ثورت میں شجاہات میں برابر رہے ہیں فوج دوشمن میں تھا چرچا کے بہتتہ رہے ہیں فوج دوشمن میں تھا چرچا کے بہتتہ رہے ہیں تشنگی میں بھی یہ جرار نظر آتے رہے ہیں تشنگی میں بھی یہ جرار نظر آتے رہے ہیں سب کے ساتھوں ہیدارے کرنا ہوں ایک ایک کر کے شہدین کے سبنسار گئے دوش دارانوں راپی خیشہ ابرار گئے بود کے پالے گئے اکبر چرار گئے مختصر گئے گئے کہ اب پاس کا نمکہ گئے شیطن اور غاتہ کے معبود کدھر جائے حسین شیطن اور غاتہ کے معبود کدھر جائے حسین بات اکباس مناسبہ کے پر شہدنے مختل میں جو علمین کی صدا دیئے پار اسکری بھائی بچ اندوان میں بہت توجہ چاہتا ہوں شہدنے مختل میں جو علمین کی صدا دیئے پار کوئی لگ پہیک نگی دیتا مدد کو دینا آئی آواز کے لاشوں سے شہریہ اچوا سار موت کے ہاتھوں سے مجبورن سارے انسار پورپ مچن چھائے مم کھا دیرون سیکھڑوں بھار دی موتائے تم کھا دیرون اوپ وکرمی وطاپش اور بہت فوجوں کا حجوم اوپ وکرمی وطاپش اور بہت فوجوں کا حجوم اپنا ہے قاسموں اپاس ناکبس نجوم ہر طرف لاشوں کے امپار سے دل بے مخموم ہے زبان پر شہر وانا کے یہ رب خیوم التجار کرتا ہے یہ بندہ اہد نرمائی دے مجھے ہاؤسلہ اے فاتح ہے برمانی یک بیت آنے لگی خیمے سے رونی کی صدا توجہ چاہتا ہوں یک بیت آنے لگی خیمے سے رونی کی صدا در پہ آ کر شہر مظلوم نے یہ فرمایا میں تو زندہ ہوں ابھی کیا ہے سبب رونے کا رو کے فرمایا یہ زینب نے کھوں کیا بھئیا سن کے حلم کی صدا ہو گیا مستر دیکھو سن کے حلم کی صدا ہو گیا مستر دیکھو اب تو چھولے میں ٹائرتا نہیں اگھر دیکھو ساف چہرے سے آیاں ہونے نگاراں جو ملا پھول سے چہرے پہ پس گرکے نقاہت تھی کمال پھر بھی انگرانیاں لیتا تھا وہ شبیر کھلا پھول سے چہرے پاس گرکے نقاہت تھی کمال پھر بھی انگرانیاں لیتا تھا وہ شبیر کھلا خیض میں اس کے نظرات آٹا تاہیدر کا جنہا کیا خبر کس کو ید اللہ کا دل پر ڈھونے کیا خبر کس کو ید اللہ کا دل پر ڈھونے مٹھیاں کھول کے وہ کندھائے اجتر جنہے بے زبانے کا میدان میں جانا ہے مجھے تبچھو شہرہ بے زبانے کا میدان میں جانا ہے مجھے مالکہ کئی بارو خندقہ بھی جانا ہے مجھے نشرت دین کا پرزنی بانا ہے مجھے نشرت دین کا پرزنی بانا ہے مجھے ہس چکی پہنچے آدھو اب تو رولانا ہے مجھے ہس چکی پہنچے آدھو اب تو رولانا ہے مجھے ایک مجاجد کی طرح مجھ کو سجادو امم ایک مجاجد کی طرح مجھ کو سجادو امم آس تینوں کو میری ہاتھ چادو امم بیبیوں میں جب بہتے کے سکتا تاری شاہر دین کرتے میں کس بات کیے تنیاری ستھے سمجھو کی دین بے شیر پا پاہلی باری مانتا رو کے یہ چھلائی کہ تم پرواہی پاکے جنت پاکے اسمت کے پورے تر یوں ہی گرتے جاؤ رن کو جاتے ہو تو مہا در سے تو مرد دے جاؤ تو اج جو چاہتا ہو بار پہ گود میں اپنے شیر دینیں اٹھایا اسکو جو مجاجد کی طرح مجاجد کی پوچھاک پنھایا اسکو سر پائک چھوٹا سا ماما سجایا اسکو کان میں نادے علی پڑھ کے سنایا اسکو کان میں نادے علی پڑھ کے سنایا اسکو بلکہ سبر نے حرم اس کو دعا دینے لگے شاہر دین فرچہ میں خان سکی پاکے رن کو جاتے ہو تو پھر لاور کے آنا اسکو رن کو جاتے ہو تو پھر لاور کے آنا اسکو جان بابا کی پہر تاور بچانا اسکو جا کے میگاں میں مجھے بھول نہ جانا اسکو تم بھی آبان کو مسکن نہ بنانا اسکو ہوگے تم میرے صحیفی کا سہرہ بیٹا بین تیرے دل سے میرا ہوگا گزارہ بیٹا مرحبا صلعلا خائے میں سے آسکر نکلے مرحبا صلعلا خائے میں سے آسکر نکلے باب کے ہاتھوں کو ردوار بنا کر نکلے مرحبا صلعلا خائے میں سے آسکر نکلے باب کے ہاتھوں کو ردوار بنا کر نکلے جس طرح پانی کو مرحبا صلعلا خائے میں سے آسکر نکلے علی ابن عسین ابن علی برمحمد باری مرحبا صلعلا خائے میں سے آسکر نکلے بے کلچ کرے آدھا کوئی اہرانی ہی یہ شہکار کوئی جس کا نہ ہوگا سانی ریت کے دلیا میں برپا ہوئی کیوں تو خیانی ایسا لگتا ہے کہ گوچھ آئے گی دنیا پانی اب تو میدان کا نقشہ یوں لڑ جائے گا مور چاندہ لانشوں سے کپار کے پڑ جائے گا بے زبانی میں یہ اسلام نے رجیس خانی کی ہم کو مجبور سمجھ کر بڑی نہ دانی بے زبانی میں یہ اسلام نے رجیس خانی کی ہم کو مجبور سمجھ کر بڑی نہ دانی کی تم نے ترسایا ہمیں بوند نبی پانی کی آل عمران کی اس طرح سے بہمانی کی مجھ سے اب بچ کے بتاؤ کہ کدھر جاؤ گے مجھ سے اب بچ کے بتاؤ کہ کدھر جاؤ گے میرے ایک حملے سے بے موت ہی مات جاؤ گئی قلبِ لشکر پہ میری افت و نظر ہے بابا قلبِ لشکر پہ میری افت و نظر ہے بابا حرملا اور بسرے سات کی در ہے بابا قلبِ لشکر پہ میری افت و نظر ہے بابا حرملا اور بسرے سات کی در ہے بابا خون میں فاتح خیبہ کا آسر ہے بابا اب نگاہوں میں میری فت و زفر ہے بابا شیر ہوں میرے مقابل نہ کوئی آئے بابا کربلا میں یہ تنہائے کا ایسا شیرخار ایسا مجاہی تھے جس کو قریب سے کسی نے نہیں مارا ہے تیر لگا ہے اس کو توجہ چاہتا ہوں کہ اب نگاہوں میں میری فت و زفر ہے بابا شیر ہوں میرے مقابل نہ کوئی آئے گا میرے سائزہ آپ میں افسر بھی بہت جائے گا شیر نے فرمایا یہ پھر پھر پہنچیا دوسرے ایک بار تم کو اس بات کا احساس مہین ہے جنال جس کو کھیرا ہے بیا بامی حیالی اتار سر پہاری ایک کے رائے آج رہے سالت کا بار قتل کا دوکے مجھے قتل کا دوکے مجھے بات میں پشتا ہوگے قتل کا دوکے مجھے بات میں پشتا ہوگے حشت میں نانا کو تم مور نہ دکھا ہوگے میرا بچہ ہے بہت پیاس سے مستر دیکھو میرا بچہ ہے بہت پیاس سے مستر دیکھو تین دن ہو گئے پیاسا ہے یہ اسکر دیکھو دیکھو لوں سے کم لائے یہ میرا گلے تر دیکھو کس قدر پانی یہ پھیلے گا پلا کر دیکھو کس قدر پانی یہ پھیلے گا پلا کر دیکھو تم مسلمان ہو معصوم پہ کچھ رہن کرو پیاس کے بولتے ہیں قرآن پہ کچھ رہن کرو بات کا جب نہ شہدی کبھی نہ کوئی جواب کوئے مخبوم یہ سرور نے کہا جانے ربا تم پسر ہو جتے خالق کے ہو اے جہاز ماں پیاس کا اپنے تم اس آر کروئی بچے تھا لب پھر سوکھی زمان اپنے پھرائی اس نے دل پا آدھا کے چھوڑی جیسی چلائی اس نے وہ ہوا دل پا سر فوجی عدو رونے لگی تھا اثر اتنا کہ عشقوں سے وہ مد ہونے لگی حال پر اس پر نادان کے وہ چانک ہونے لگی مورچہ چھوڑتے مہدان سے الگ ہونے لگی انقلاب آ گیا سب خواب سے جیسے جاگے لے کے مشکل دادو نہ کی جانی پاگے جب بخاوت کے بے ساف نوانا تھا بھاگے پائدل تھے مہجو میدان سے جب بھاگے سبا شمر بولا پسرے ساتھ سے ظالم ہوشیار شمر بولا پسرے ساتھ سے ظالم ہوشیار ایک بیشیر نے میدان میں کیا ہے اپوان ایک بیشیر نے میدان میں کیا ہے اپوار اور ملاب ہے کہاں اس کو بلانے ذانیم بہت سے آسکارے نادان کے بچا لے ذانیم آکے آکے پسرے ساتھ اکارائے پار چھپکے پیٹھا ہے کہاں خائمے میں او ناہنجار خرمولا سامنے آ روک لے بیشیر خبار کار دے تیر سے پیغام شہر آج بخار تیرے ترکش میں بچا کیا کوئی اب تیر نہیں دل فکارے علا بیرن میں ہے بیشیر نہیں اس کو بچا نہ سمجھ اس کا بھی ہے نام علی اس کو بچا نہ سمجھ اس کا بھی ہے نام علی کیا نہیں دیکھا زبان سے جو تلوار چلی اس نے میدان میں دکھائی آئے عجب سندہ دی جنگ اب جیتنے آئے رہے ہیں حسین ابن علی جنگ اب جیتنے آئے رہے ہیں حسین ابن علی قرمولا دے تو جو کس درجہ اُنر مند ہے یہ کیوں نہ وہ پاپا یا خائفر کا جگر باند ہے تیرے سے شعبہ کو ظالم نے کما میں چھوڑا تیرے سے شعبہ کو ظالم نے کما میں چھوڑا ایک کم زندگا اسے رہم کھایا تھوڑا تاک کر گردنے بیشیر جنابک چھوڑا خال پہ بیشیر چھتا بہتوے سرور دوڑا تنسیہ لک پتہ بس تم تھاری از پر کے ہس کے پھر ہاتھوں پر تم دوڑ دیا سر پر کے ہل گیا شای کجدر کانک اٹھے کم ہم کھاں کھون بیشیر کا چلو میں لیے شاید دوڑا کیا کروں اے مل مالک اسے نے جاؤں کھاں خون نا حق سے منع کرنے لگے دوڑا اپنے چہرے پا ملا خون پسر مختل میں اپنے چہرے پا ملا خون پسر مختل میں سرخ لوگ ہو گئے تشمجگر مختل میں یوں چلے خیمے کی جانب جو شیعات بنا ہر قدم ملک پہ شہرے دیتے تھا اِنَّا لِلَّا دو پرے میں اُبُوَ اَلْدَا کا مرآگر کے تباہ پھر پنٹ کر یری کہتے تھے کیا شریعہ آئیے دیکھئے کیسی یہ بنا آئی ہے آئیے دیکھئے کیسی یہ بنا آئی ہے آنکھ کے لالپاں کیا آئیے کیا آئیے کیا ہی کہتے ہوئے شہر میں بڑھائے جو قدم دل تڑپنے لگا بے چہنو بے شاہے اوہم کیا بتاؤں گا کیا خر پہ ہوا کہتا جتا مانتا کیسے اُٹھا پائے گی بے شیر پر دل پہ کو جبر کیا اور کہا آؤ ربا دل پہ کو جبر کیا اور کہا آؤ ربا اپنے بے شیر کو اب خرمے بے لے جاؤ ربا سر جھکائے درہ خرمہ پا کھڑے تھے تربان آئی گبر آئی بھی آئی گبر آئی شہنی کے کھڑیں خستا جگر شہن سر کا کہا کھڑا کھول دی جبلہ شیر پر دیکھ کر رکھ میں گلو چیخ کے بولی مادر تجھ کو پانی کے لیے بیج کے پشتا تھی ہوں تجھ کو پانی کے لیے بیج کے پشتا تھی ہوں ایسے بچے بھی کھنی مہر کیے ہیں لے کے آغوش میں بیشگیر کو یہ ماں نے کہا کیا خبر تھی مجھے اے لخت جگر کیا ہوگا چھ گیا تیر سے افسوس تیرا سکھا دنا تیرا بھلکون نہیں میرا کلیجہ اچھکا اب تیرے بعد کبھا چین مجھے آئے گا عمر بھر داغ جدائی مجھے تب آئے گا اے میرے لال میرے گیسوں والے اصفر اے میرے لال میرے گیسوں والے اصفر اے میرے چاند میرے ناتوں کے پالے اصفر خوب ارمان جوانیاں نکالے اصفر کس طرح کبر کے اکر دونہ وارے اصفر چھولا خالی اکوا آخوش بھی بھینا انگری ایسا لگتا ہے جدہ جس ان سے آپ جانتی ہیں دو دین بند ہو رہا ہے کہ کربلا دیکھ بناتا ہے پیدر کبرے پیسر کربلا دیکھ بناتا ہے پیدر کبرے پیسر رو دیے جنوں میں لگتے کیا سامندر جس نے میدان میں کل کاٹے تھے کفار کے سر دل تکارے علاوی رونے لگی خزمت پر دل تکارے علاوی رونے لگی خزمت پر کربلا آئی تھی میں عشق بنانے کے لیے کربلا آئی تھی میں عشق بہانے کے لیے عشق سے اُتری تھی کیا کبر بنانے کے لیے دفن جب کرنے لگے لاشِ پیسر شاہِ خدا بسمیاں گرنے لگیں دل کا جب حال ہوا دا پتن آنے لگی خر سے زہرا کے صدا دا پتن آنے لگی خر سے زہرا کی صدا ہاتھ پھیلا کے یہ شکبیر کی مادر نے کہا دے دو بچے کو مجھے اب نہ یہ مستقر بکا اب جہاں فاتمہ ہوگی وانی اس پر بکا کبر پر بیٹے ہوئے سوچ رہے تھی سربا اے کہاں پانی جو چھلکھاؤ کرنے لگ پر کتنا مجبور رہے اب ساپیہ کاؤسر کا کسر کتنا روے شہر تھی کبر ہوئی عشقوں سے تر اے میرے لال تجھے کیسے بھولا بھولائے گی رباب اب تصور میں تیرا چھولا چھولائے گی رباب کتنا مجھے اے اے مجھے جو چھولا کتنا مجھے جو چھولا اب جو چھولا اب نامونی ساے اب جو چھولا اب جو چھولا اب جو چھولا جو چھولا بھولا رن مروتی ہوئی درہ کی سواری آئی اہو تو شبیر کے سار دینے کی باری بھولا وسے عالم السینہ صلقہ بھولا انہا اللہ و انہا اللہ کہہ